آپ نے اس طریقے کی بوٹلز کو ضرور دیکھا ہوگا جن کے اندر ایک شپ بند ہوتا ہے اور یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ بوٹل کا وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے اندر اتنا بڑا شپ آخرکار آتا کیسے ہے ہمیشہ کی طرح اپنی ویڈیو سے آپ کو کچھ گجب کی چیز سکھائیں گے اسی لئے ہمارے چنل کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ نے موسٹ لین بوٹلز کے اندر اسی طریقے کی شپس کو دیکھا ہوگا یہاں اس جمانے کے شپ میں جب شپس کے اندر انجن نہیں ہوا کرتا تھا تب ان شپس کو ہوا کی ہیلپ سے چلایا جاتا تھا اور اسی کیلئے ان شپس کے اوپر لکڑی اور کپڑے کا اتنا بڑا سٹرکچر بنایا جاتا تھا تو بوٹل کے اندر شپ رکھنے کے لیے سب سے پہلے ایک شپ بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک لکڑی کو کاٹ کر اس کو ایک شپ کی شیپ دی جاتی ہے اس کے بعد کاغذ کپڑا اور لکڑی کا یوز کر کے یہاں والا سٹرکچر بنایا جاتا ہے اور یہ سٹرکچر بناتے ہوئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے دھاگے جب یہاں شپ بن جاتا ہے تو اس کو دوا کر بوٹل کے اندر ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پوری شیپ خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد اسپیشل ٹول سے اس شپ کو پکڑ کر دھاگوں کو کھینچا جاتا ہے اور پھر دھاگوں کو کھینچ کر اس کے لکڑی اور کاغذ کے سٹرکچر کو پروپر پوزیشن میں لے کر آیا جاتا ہے اور اس طریقے سے اتنا بلا شپ چھوٹی سی بوٹل کے اندر آتا ہے کیا آپ کبھی شپ میں ٹرائول کرنا چاہیں گے کمنٹ سے بتائیے